بسم اللہ الرحمن الرحیم شرال امدوم کتاب زکاة درس نمبر تیس میں اخرجات غلات کے متعلقہ فرواد پر گفتگو ہوگی غلات کے معنی اور اخرجات پر کافی گفتگو ہو چکی ہے شہید ثانی کا نظریہ شیخ توسی کا اور شہید اول کے نظریات بیان ہو چکے ہیں اخرجات غلات کے متعلقہ فرواد اور مسائل پر گفتگو ہونے والی ذراعت یا پھل خریدنے کے اخرجات کا کیا حکم ہے ترخت و سمیت پھل خریدنے کے اخرجات کا کیا حکم ہے بائے کے اخرجات معنی شمار نہ ہونے کو بیان کیا جائے گا متبرے اور مفت کام کرنے والے کی عجرت شمار نہیں ہوگی اگر کوئی تو مفت میں آکے کام کرتا ہے دوست ہے رشتہ دار ہے تو پھر اس کی مزدوری نہیں کاٹے گا جنار زکاة والے مال سے متعلقہ عبارت کی وضاحت بھی کی جائے گی یہاں تک پہلا مسئلہ کے ذراعت یا پھل خریدنے کے اخرجات کا ہو اگر مالک نے خود کھیتی نہ کی ہو یا درخت نہ ہو گایا ہو بلکہ ذراعت یا پھل کو دانہ بننے سے پہلے اور پھل لگنے سے پہلے خریدہ ہو تو یہاں پر جو قیمت وہ ادا کرے گا وہ معون شمار ہوگی اور تعلق زکاة کے بعد اسے ذراعت اور پھل کے حاصل سے کم کیا جائے گا اگر وہ ذراعت کو تو ظاہر ہے اس کا دراخت ہوتا ہی نہیں پھل کو دراخت کے ساتھ خریدتا ہے تو پھر اسے وہ جو قیمت کا پیسہ ہے درختوں پر اور پھلوں پر تقسیم کرنا پڑے گا کیونکہ درختوں کو خریدنے کا جو پیسہ ہے وہ تو پھل کے نساب سے کم نہیں کیا جائے گا کیونکہ درخت تو کئی کئی شال تک چلتے ہیں تو جو خرچ زراعت یا پھلوں پر ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے جو ان پھلوں کو اگانے میں اور ان کو جناری اتارنے میں لگتا ہے نہیں تو اصل درخت پر جو اخراجات آتے ہیں وہ تو سارے کئی کئی سال چلتے ہیں ان کو ایک سال کے جناب علی پھلوں سے نہیں کم کرنا تو یہ ہوگی ایک فرق کہ اگر پھل خریدے ہیں تو پھر ان کا جو قیمت ہے وہ جدا کر سکتا ہے لیکن اگر درخت بھی ساتھ خریدے ہیں تو پھر درختوں کی قیمت کو وہ پھلوں سے جدا نہیں کر سکتا زکاة والے مال سے جدا نہیں کر سکتا اسی طرح اگر دو چیزیں خریدی ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک جنس زکاة جس میں سے ہوتی ہے مثال کے طور پر خجور یا انگوز اور ساتھ پھر کوئی اور بھی جنس خریدی ہے جیسے انار یا آم کے درخت یا کچھ اور تو پھر جو زکاة والی جنس خریدی ہے اس کے اخراجات اور قیمت کو اخراجات میں شمار کر سکتا ہے لیکن ساتھ میں جو دوسری ڈیلنگ اور معاملہ کیا ہے اس کی قیمت کو جدا نہیں کر سکتا کیونکہ دوسری جو جنس ہے اس کے اخراجات کا زکاة والی جنس کے اخراجات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں فرمایا وَلَوْ اِشْتَرَعَ الزَّرَعَ عَوِ ثَمْرَتَ فَثَمَنُ مِنَ الْمَعُونَتِ اگر زراعت کو یعنی جو اور گندم کی کھیتی خود نہیں کاشت کی بلکہ اس کو خریدتا ہے یا پھل خریدتا ہے فَثَمَنُ مِنَ الْمَعُونَتِ تو ان کی جو قیمت ہوگی وہ اخراجات میں شمار ہوگی جیسے بیج اگر خود بوتا تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس کا بیج سپرے پانی اس طرح وہ اخراجات ہوتے تھے اس کی طرح یہ خریدنے کا بھی جو قیمت ہے وہ اخراجات میں شمار ہوگی وَلَوْ اِشْتَرَا هَمَعَ الْعَاصْلِ وَزَّعَ ثَمَنَ عَلَيْهِمَا اگر اس نے سمرہ حال کو اصل دراخت کے ساتھ خریدا ہے وَزَّعَ ثَمَنَ عَلَيْهِمَا تو قیمت کو تقسیم کرے گا عَلَيْهِمَا یعنی اصل شجرہ اور سمرہ پار حلوں کی جو قیمت ہے جو حصہ بنے گا قیمت میں سے وہ مونہ ہوگی اور اصل شجرہ اور دراخت کی جو قیمت ہوگی وہ مونہ شمار نہیں ہوگی دراخت میں تو کئی سال چلنا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ اس کی قیمت کو بھی اس سال کے حلوں سے نکالنے لگے کَمَا يُوَزَّعُ عَلْمَعُونَتُو اور اگر يُوَزَّعُ پڑے تو عَلَيْهِمَا عَلَى الزَّكْوِي وَغَيْرِهَا لَوْجَامَعَهُمَا جیسا کہ وہ تقسیم کرے گا اخراجات کو زکاة والی جنس پر اور غیر زکاة والی جنس پر لَوْجَامَعَهُمَا اگر اس نے دونوں کو ایک جگہ خریدا ہو مثلا خجور اور انگور کے دراخت بھی خریدے ہیں ساتھ مارٹے اور عاموں کے دراخت بھی خریدے ہیں مارٹے اور عام پر تو زکاة ہوتی نہیں ہے تو ان کی جو قیمت ہوگی اس کو جدا کرے گا اور جو خجور اور انگور کے دراخت کی قیمت ہوگی اور جو اس کے خلوں کے لیے ہوگی وہ جدا کرے گا آسل شجرہ کی قیمت تو پھر کمونہ میں شمار نہیں ہوگی وَيُعْتَبَرُ مَا غَرِمَهُ بَعْدَهُ وَيَسْقُتُ مَا قَبْلَهُ اس عبارت کا معنی یہ ہے يُعْتَبَرُ مَا غَرِمَهُ بَعْدَهُ جو اخراجات وہ برداشت کرتا ہے اس ذراعت یا پھلوں کو خریدنے کے بعد وہ یوں یعنی ماؤنہ شمار ہوں گے اور اخراجات شمار ہوں گے وَيَسْقُتُ مَا قَبْلَهُ لیکن جو اخراجات بائے اور بیچنے والے نے خریدار کے اس فعلیہ ذراعت کو خریدنے سے پہلے کی ہوئے وہ ساکت ہوں گے اور ماؤنہ اور اخراجات شمار نہیں ہوں گے کیوں؟ چونکہ جو بیچنے والے نے پہلے اخراجات کیے ہوئے وہ تو قیمت لے کر وہ تو اپنی دقصان کو پورا کر رہا ہے یعنی ان اخراجات کو دوبارہ خریدار اس کو کم نہیں کرے گا کیونکہ اس نے جو قیمت اس کو چھکائی ہے وہ ممنع شمار ہو چکی ہے تو الہدہ طور پر بیچنے والے کے اخراجات کو زکاة والے مال سے نہیں کم کیا جائے گا بلکہ وہ ساکت ہوئی کیونکہ اس کی قیمت ادھر ممنع شمار ہو چکی ہے دوبارہ اس کو کم نہیں کرنا کیونکہ اعتبار مصدر ہے اور اس کی طرف مضاف یہ اس طرح مفت میں کام کرنے والے کا اعتبار کرنا بھی ساکت ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی زنگار پہ یا دوستی یاری میں اس کے ساتھ مفت میں آ کے کام کرے اور یہ اس کی مزدوری زکاة والے مال سے کٹنے لگے کیونکہ مزدوری تو اس نے لی نہیں ہے اگر مزدوری نہ لی وہ مفت میں کام کیا ہو تو پھر اس کی فرضی مزدوری بنا کے جنار یہ تو میری دوستی یاری کی منیات پہ اس نے کام کی ہے میں زکاة والے مال سے اس کو کٹ لیتا ہوں تو اس کی جازت نہیں ہے وَإِنْ كَانَ غُلَامَهُ اَوْ وَلَدَهُ اگرچہ کہ مفت میں کام کرنے والا اس کا اپنا نوکر ہو غلام ہو یا اس کی اولان ہو گویا اس ہر اور مسئلے میں بتانا چاہتے ہیں اگر کسی نے مفت میں مالے کے ذراعات کے لیے کام کیا ہو تو اس کی مزدوری اور اس کی قیمت کو مندہ جو ہے نفرضی قیمت کو لگا کر ذراعات کے جو محصول ہیں اور اس سال کی آمد ہے اسے کام نہیں کرے گا کیونکہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ مفت میں تھا اور اس کے مقابلے میں اس نے کوئی مزدوری نہیں لی اور عرف میں اس کو معونہ شمار نہیں کیا جاتا اگرچہ وہ مفت میں کام کرنے والا اس کا غلام یا اولاد ہو یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ جو اس کا خود غلام کام کرے گا یا اس کی اولاد جو کام کرے گی اس کے مقابلے ان کا حق ہے کہ مولا جو ہے وہ اپنے غلام پر تصرف رکھتا ہے یا وہ حق ہے کہ جو باب اپنے اولاد پر رکھتا ہے اس لحاظ سے ان کے کام کی قیمت نہیں لگائی جائے گی اور اس کو معونہ اور اخراجات میں شمار نہیں کیا جائے گا اور نہیں اسے حاصل اور عام دن سے نکالا جائے گا اور کام کیا جائے گا یہ مسائل تھے جو اس عبارت سے متعلق تھے حلو اور غلات کی زکاة کے بارے میں وسائل الشیعہ جلد چھے صفحہ ایک سو چودہ پہ جو ترجمے والی ہے احادیث اور عبواب موجود ہیں اس سلسلہ میں کل بیس عبواب میں بہت سی روایات ہیں مثلا باب اول میں غلات اربع کا نساب بیان کیا گیا ہے پانچ وسق تو اس میں تیرہ حدیثیں ہیں پانچ چھوڑ کر ترجمہ کیا گیا ہے جو غلہ سے کم ہو جو غلہ نساب سے کم ہو اس میں زکاة واجب نہیں ہوتی اور اس میں ایک یدیث ہے غلات اربع اگر پانچ وسق نساب سے کم ہو تو ان میں زکاة ادا کرنا مستحب ہے ابو بصیر یحیی بن قاسم کی روایت اس میں آئیے عسیق بن امبار کی روایت آئیے عبداللہ بن صدار جلیل القادر صحابی کی روایت زکاة کا جو مقدار ہے آپ پاشی کے حوالے سے فرق بیان کرنے والی اس میں کلدہ صدی سے چار کم چھوڑ کر باقی چھے قطار دلوز میں کیا گیا ہے ایک تو صفوان اور برزنتی کی روایت ہے طولانی بھی ہے حلبی کی اور عساق بن بار کی اور باقی عبداللہ بن اکیر کی بی روایت ہے باب پنجم صفحہ ایک سون نیس پہ ہے غلاط سے بطور زکاة خمس پانچویں عیسیٰ نکالنا محصاب ہے اگر سالانہ خرجہ سے کچھ بات جائے تو پھر خمس نکالنا واجب ہے یہ اچھا جو ہے عنوان ہے اس میں دو حدیث ہیں ایک سمع بن مہران کی ہے اور دوسرا محمد بن علی بن شجان شکوی کی اس کے بعد بطور مزارعات و مساقات جمع کرنے والے کو جو حصہ ملتا اگر اس میں زکاة کی شرائق پائی جائے تو اس پر زکاة واضح ہے یہ اچھا باب ہے کہ انسان اگر ذرا مزارعہ ہے یا مساقات کرتا ہے اور اس کو جو حصہ ملتا ہے اگر انسان کیا تک پہنچ جائے تو اس کو بھی زکاة دینی چاہیے صفحہ ایک سو بیس پہ یہ ہے اور اس میں بڑے اصحاب کی روایات ہے مبصیر محمد بن مسلم مزنتی اور محمد بن مسلم فقط وہ ایسا کہ شرال امہ بیان ہوا تھا خرید پر نہ رکھے بلکہ اگر اس طریقے سے بھی پہنچ جائے تو اس کو دی نہ چاہیے اصل میں ان مسائل کو سمجھ نے کی ضرور ہے ان پھلوں میں زکاة کا حکم جو کھائے جاتے ہیں اور جو پھل محافظ کے جی چھوڑے جاتے ہیں اس میں چار حدیثیں لائے ہیں اور غلات عربہ میں جس قطر زکاة بنتی ہے اصل کی وجہ اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی برکی کی روایت اس میں موجود ہے آیا جو حصہ حاکم لیتا ہے یا جو خراج اتا کیا جاتا ہے اس میں زکاة ہے یا نہیں آیا اس زکاة سے شمار کیا جا سکتا یا تین حدیث میں آئی ہے لیکن اخراجات کے حوالے سے سہب وسائل کو دیکھنا ہے کہ وہ کس سرف جاتے ہیں انہوں نے اس کا با بھی نہیں بنائے بلکہ وہ ٹیکس کی طرف گئے ہیں چونکہ روایت میں تھا ایک چیز یہاں پر بیان کرنا بہت مناسب ہے جو قرآن کریم میں بھی ہے فصل اور پھلوں سے ان کی کٹائی اور چنائی کے دن صدقہ دینا مستحاب ہے یہ جو دہاتوں میں ہوتا ہے کہ جب وہ کٹائی مہرہ کرتے ہیں تو مانگنے والے آتے تو ان کو تھوڑا بہت دے دیتے تو یہ بہت مستحس نمبل ہے اس میں کل گیار حدیثیں جن میں اسے تین مقررات کو چھوڑ کر باقی آٹھ کا ترجمہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں ہے وَآَتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ کٹائی والے دن خدا کا حق ادا کرو یہ بھی صدقہ امام باقر نے فرمایا جو صفائی کے دن کسی مسکین کو دانوں کی مٹھی بھار بھار کے لیے جاتا ہے اور کٹائی کے دن فراغ تک مقادر مٹھی مسکین کو دیا جاتا ہے رات کے وقت فصل کٹنا پھال توڑنا قربانی کرنا اور بیج بھوڑنا مقرو ہے اور یہ کام کرتے وقت بکشش کرنا اور صدقہ دینا مستحب بے شر اسی آیت کے زمن میں اس میں بہت سی روایات آئی ہیں بلکہ اس کے بارے میں تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جیسے 29 میں بارے میں ایک صورت میں ہے کہ وہ لوگ چھوک چھوک کے اپنا باغ جا کے فال اس کا چننا چاہتے تھے تو جا بودھر گئے تو وہ پورا باغی خدا نے جلا کر راہ کر دیا تھا تو بارال معرفت کی باتیں ہیں اور اہل بیت کے دیکھیں کتنے زیادہ فرامین اس میں ہیں انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رزق پاک میں سے خدا کی راب روربہ اور مساقین اور فقرہ پر خرچ کرے